فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرے گا کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَانْسِرِينَ یہ بھی خسارے والوں کی لیشت میں اسے بھی ڈال دیا جائے گا میرا عزیزو بہت بڑی وجہ ارتداد کی ہوایں چلنے کی ایمان سوز ہوایں چلنے کی افران نعمت اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ہم نے ناقدری کی اور کیا وجہ ہے اور بھی وجوہات ہیں مسلمانوں کا اپنی زکاة کا مال صحیح جگہ پر ادا نہ کرنا یہ بھی اس وقت ملک کی اعتبار سے ملک کے لیول کے اوپر ارتداد کی ہوایں چلنے کا ایک سریعہ ہے ایک سبب مسلمانوں کا اپنی زکاةوں کو پورا پورا ادا نہ کرنا اور جو ادا کر رہے ہیں ان کا غیر مصرف میں ادا کرنا وہاں ادا کرنا جہاں ادا کرنے کا حکم نہیں ہے غربت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ایک وجہ ہے مسلمانوں کا اپنی بیٹیوں کی شادی کے اندر خضل خرچی کرنا تو جن کے باپ کے پاس جن بچیوں کے والد کے پاس ان کی شادیوں میں خضل خرچی کرنے کی استعداد نہیں ہے جن کے والد اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے جہیز کی رقم ادا نہیں کر سکتے ان کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے گی ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں خطبے نکاح کے اندر کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہو ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچ کیا جائے میرے عزیزوں نکاح کی فضول خرچیوں نے نکاح کے اندر خرافات کے اندر مبتنہ ہونے نے ترہ ترہ کی رسموں کو انجام دینے نے ہماری بہن اور بیٹیوں کو کافروں اور مشریکوں کے دروازے پر جا کر کھڑا کر دیا اور بھی ایک وجہ ہے یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں مسلمانوں کا زکاة ادا نہ کرنا یا ادا کرنا لیکن صحیح مصرف میں ادا نہ کرنا مسلمانوں کا شادیوں کے اندر خضول خرچیاں کرنا اور بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے بچوں کو غیر مسلموں کی اسکولوں کے اندر بھیجنا جہاں روزانہ ہی نے یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ نعوذ باللہ ہم عبادت کرتے ہیں اس ملک کی سرزمین کی جہاں انہیں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ حضرت عزت کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ جہاں انہیں صبح سے لے کر رات تک ان لوگوں کی تربیتیں ملتی ہیں ان معلمین کی تربیتیں ملتی ہیں ان کی تربیت میں ہم نے اپنے بچوں کو ڈال رکھا ہے جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور جن کے دلوں کے اندر ایک آنگ ورد رہی ہے ہماری دشمنی کی اور جن کی صبح سے لے کر رات تک کی محنت کی چاہت یہ ہے ان کی چاہتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بچے ایمان چھوڑ کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں اور انہی کے حوالے ہم نے اپنے بچوں کو کر دیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ایک بہت بڑی وجہ ارتداد کی خبروں کے عام ہونے کی ہم نے اپنی اولاد کے دن رات کے اوپر سے نظر ہٹا لی ہمارا بچہ اسکول جا کر کیا کرتا ہے اور واپس آ کر کیا کرتا ہے ہمارا بچہ ٹیوشن کے اندر کیا کرتا ہے کس سے اس کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں کس سے دوستی لگی ہوئی ہے اور جب گھر آتا ہے تو اپنے موبائل کے اندر اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اپنے انٹرنیٹ کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے ہم نے اپنے بچوں سے نظریں ہٹا لی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ارتداد کی اور نظریں ہم نے اس لیے ہٹائی ہیں اس لیے کہ ہم خود بھی موبائل اور انٹرنیٹ کے دل دادا بچ چکے ہیں باپ کو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں ہے نہ ماں کو بچوں سے بات کرنے کی فرصت ہے اور نہ بچوں کے پاس ہوتھ ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے میل جول لگیں باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے شوہر کے بارے میں بیوی فریاد کرتی ہے کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور دوسروں سے چیٹنگ کے اندر مشکول لیتے ہیں بیوی کے بارے میں شوہر فریاد کر رہا ہے کہ جب دیکھو تب موبائل اور وارسیپ کے اندر لگی ہوئی ہے اور انہی دونوں کی اپنی اپنی فضل مشکولیات کے اندر بچے ضائع ہو رہے ہیں ایک وقت آتا ہے بیٹی نے ایک سال پہلے نکاح کر لیا کسی غیر مسلم سے اس کے نکاح ہونے کو اس کے میرے چھٹک کے فکر بننے کو ایک ساب ہو گیا لیکن گھر کے اندر رہ رہے اس کے ساتھ رہنے والے اس کے سبے ماں باپ کو معلوم نہیں ہیں اور جب بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی کے یہ احادات ہیں تو ماں باپ جو ہے سمجھانے والوں کو برا بلا کہنے لگے کہ آپ ہماری بیٹی کے اوپر الزام لگاتے ہو میرے عزیزوں حالات بہت نازک ہیں یہ جس واقعے کی طرف میں نے آپ حضرات کو بھی اشارہ کیا کہ غیر مسلم سے نکاح ہونے کو سال مکمل ہو گیا لیکن ماں باپ کو معلوم نہیں ہے یہ اس مسجد سے آزا کلومیٹر اندر اندر کا ہیلیا ہے اس علاقے کی بات کر رہا ہے اور ماں باپ جو ہے انہیں بتلانے کے بعد ثابت کر دینے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایک قدم کھوک کھوک کر رکھنا ہے ایک ایک ملن کو قیمتی سمجھنا ہے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا ہے ہمیں مصبت انداز کے اندر ملک و ملک کی تعمیر کے کاموں میں لگنا ہوگا اور جو جو برائیاں جن جن وجہوں سے ارتداد کی شکل عام ہوتی جا رہی ہے ان سے ہمیں بچنا ہی پڑے گا چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں بچنا ہی پڑے گا اور اگر ہم نے ایک چیزوں کی طرف آج دیان نہ دیا تو آئیتہ حالات کے اور زیادہ خطرنات ہونے کے شدید امکانات اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں پوری امت کو اللہ رب العزت اس سرسلے کے اندر شعور عطا فرمائیں احساس عطا فرمائیں ہمیں اللہ رب العزت چوکرنا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ہمیں اللہ رب العزت